اسلام علیکم ابتتاح ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دنوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے میرے چینل پر خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں لائک این شیئر بھی کر دیں آج میں آپ کے لئے بڑا زوردست سا کام لائی ہوں اور خاص طور پر خواتین یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی کیونکہ میں آج اپنے میک اپ کی انٹرڈکشن کر آ رہی ہوں اور میں یہ بتاؤں گی کہ وہ میک اپ گرمیوں میں کس طرح سکن پر سٹیبل رہتا ہے بلکل بھی جتنا پسینہ آ جائے تو سکن سے تلک کے وہ اتر جائے گا وہ اس کا اثر سکن پر نہیں ہوگا یا میک اپ ڈسٹرب نہیں ہوگا بلیک نہیں ہوگا کریکس نہیں پڑیں گے یہ سارا ڈیمو میں آپ کے سامنے کروں گی اور اپنا میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہیلتھ ٹپ بھی دینا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صبح اٹھ کر نہار موں سب گرم پانی پیئیں ٹھیک ہے نیم گرم سے تھوڑا زیادہ گرم ہو کیونکہ گرم پانی آپ کی باڈی میں آپ کے سٹرمک کو بہت اچھے طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کرواتا ہے ہمارا باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے یہ مشینری جب آرام کر کے سکون کر کے صبح اٹھتی ہے تو وہ ایک طرح سے جیم ہوتی ہے تو اس کا کام سٹارٹ کرنے کے لیے ہم جو سب سے پہلے چیز لیں وہ ہم اگر گرم پانی لیں تو ہمارے باڈی میں ایکسٹر چربی نہیں بنے گی ٹھیک ہے وہ پوری باڈی کو گرم پانی ڈیٹاکس کر دے گا کیونکہ آج کل کی روٹین میں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ گھڑوں میں پانی پیتے تھے اور اس طرح سے کر کے تو ان کا سٹرمک سٹ رہتا تھا کیونکہ جو گھڑے کا پانی ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے پور تاثیر ہوتا ہے اور وہ برف کی طرح ہامفل نہیں ہوتا باڈی کے لیے سٹرمک کے لیے اور آپ گرم پانی پینگے آپ خود فیل کریں گے آپ کی طبیعت ہلکی ہو گئی ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ کو یہ ناشتہ کر لیں ٹھیک ہے اس پانی کو باڈی میں پوری طرح سے اپنا ورک کرنے دیں اور اس کے بعد اس کے ریزرٹ دیکھیں انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے خاص طرح پر جو اسٹرمک کے پیشنٹس ہیں اگر وہ گرم پانی میں تھوڑا شہہ دیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ شہہ دیٹ کر کے پینہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے ایک تو اس سے آپ کو اگر تھوڑا سا ریشہ ہو رہا ہے زکام وغیرہ ہو رہا ہے مطلب وہ اس طرح کے چیزوں کے لئے بہت اچھا ہے وہ چیز آپ کو نیٹ کر دے گا ریشہ آپ کا نکل جائے گا مسلسل تھوڑا گرم پانی میں شہہد آدھا چمج ایک چمج اگر آپ ایک گلس پانی میں ایڈ کر لیں جو بہت زیادہ ہیلدی ہیں وہ گرم پانی میں ایک چمج شہہد اور آدھا لیمو ایڈ کر کے بھی پی سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو لیمو ایرٹیٹ کرتا ہے تو اس کے لئے وہ صرف گرم پانی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ گرم پانی سیمپل نہ اس میں چلیں آپ شہہد ڈالیں یہ تمہیں ایک 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 ایڈیشن بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو شہہد ہے اور لیمو ہے وہ مل کر بھی جسم میں چربی نہیں بننے دیتا اور کیونکہ باڈی میں چربی کا بننا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو بس ٹائم واپ کر نہیں ہے آج کل جیسے بیزی وقت جا رہا ہے ہر کوئی جوبین ہے سب جوب کر رہے ہوتے ہیں ان کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وارک کریں یا اس طرح سے لیکن اگر آپ وہ صوبہ اٹھ کر یہ ڈرنک بنا کر پی لیں شہد اور لیمو والا تو یہ بہت بیسٹ ہے ہمیشہ وہ سمارٹ رہیں گے ایکٹیف رہیں گے ٹھیک ہے جہے وارک آٹ کریں یا نہ کریں وارک کریں یا نہ کریں لیکن صوبہ اٹھ کر یہ سیمپل اور ایزی کام ہے یہ ضرور کریں تو چلیں جی یہ تو ہوگی ہیلتھ کے حوالے سے باتیں اب میں چاہوں گی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میرا میک اپ کیس طرح سے سٹیبل رہتا ہے گرمیوں میں بھی ٹھیک ہے لیٹس کو جی تو ویورز ہم سب سے پہلے اپنی سکن کے اوپر یہ اکتہ سی ہینڈ ایسے سمجھے کہ میرا فیس ہے یعنی کہ آپ نے فیس پہ جس طرح سے لگانا ہے اس طرح سے میں آپ کو ہینڈ پہ کر کے دکھاؤں گی پہلے ہم لائٹ سا پرائمر لے لیں گے پہلے آپ نے موسٹرائزر لگا کر سکن کو موسٹرائز کر لینا ہے لیکن گرمیوں میں موسٹرائزر ضروری نہیں ہوتا سردیوں میں یا اس موسم میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ خوشک سا موسم ہے مکس سا موسم ہے تو اس موسم میں سکن کافی زیادہ خوشک ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر ضرورت ہوتی ہے تھوڑی موسٹرائزر کی سکن کو موسٹرائز کرنے کی گرمیوں میں تو اوریڈی پسینہ اتنا ہوتا ہے سکن تھوڑی اویلی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا ہم یہ پرائمر سپیڈ کرلیں گے سکن کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ گلو کے لئے اپلائے کریں گے ایک طرح کا یہ تینٹ ہوتا ہے جو سکن کو تھوڑا گلو بھی لاتا ہے اور سکن فریش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جنہیں کرنے کے بعد ہم اس پر لکڈ بیس سپریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بیس سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیں گے یہ میری ہاتھ سے فیر نہیں ہے کم ہے لیکن آپ نے جو بیس یوز کرنی ہے وہ آپ نے اپنی سکن کے حساب سے تھوڑی سی فیر کرنی ہے میں اسی لئے یہ بیس یوز کر رہی ہوں ہاتھ سے تھوڑا سا ڈارک کلر کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں اس پر شاور کر کر پانی ڈال کر آپ لوگ کو دکھاؤں کہ یہ بیس پھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہو تھوڑا سا میرا کمپلیکشن فیر ہے اس میں اگر میں فیر بیس یوز کر لیتی تو وہ پانی سے نکل بھی رہی ہوتی یا بہر ہی ہوتی تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہ مینٹین رہی ہے یا نہیں رہی تھوڑی سی میں اپنے ہینڈ سے یہ تھوڑی سی ڈارک بیس اس طرح سے آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کر اس کو سپیٹ کرنا ہے پورے فیس پہ سٹیک کی نسبت تھوڑا لیکوڈ بیس کو لگانا فیس پہ بلکل ایزی ہوتا ہے اور میں ان لوگوں کی کنفیون دور کرنا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں گرمیوں میں لیکوڈ بیس یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پسینے سے بہ جاتی ہے تو ابھی اس کی میں آپ کو سٹیبلیٹی دکھاتی ہوں یہ کتنی زیادہ سٹیبل رہتی ہے ہاں جی یہ دیکھیں میں پس شاور بوٹل ہے اور یہ دیکھیں میں سے یہ سپریٹ کروں گے ٹھیک ہے جو ہمارے بیس لکھی بھی ہے اس پہ میں نے یہ سپریٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں بیس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور میں اس کو ٹیشو سے اس طرح سے یہ سارا پانی میں نے سکوپ کر لیا ہے ٹیشو سے یہ پھر بھی بیس جو کی تو ہیں بلکل نہیں ہیلی ٹھیک ہے جی ویورز اب میں آپ کو لائنر کا استعمال بتاتی ہوں کہ میرے میک اپ کا جو لائنر ہے وہ گرمیوں میں بھی کتنا سٹیبل رہتا ہے اور پھر میں نے اس کے لئے سوچا کہ لائنر کا پروپر یوز کے لئے میں آپ کو ایک اچھے سے طریقے سے اس کا یوز بتاؤں یہ اس طریقے سے کر کے ایک اپنا آئیڈیا ہے اس کو میں اس کے مطابق بنا کر آپ کو تکھاتی ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لائنر کتنا زیادہ اچھا ہے پرفیکٹ ہے اور اس سے بلکل بھی گرمیوں میں یا پانی آنے سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اس پہ بھی میں آپ کو شاور کر کر دکھاؤں گی تھوڑا بور نہ ہوئیے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں تھوڑا ایک سکچ کریٹ کر رہی ہوں پھر یہ سرپرائز میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اسی لائنر کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا کریٹ کر رہی ہوں اس لائنر کو دیکھ سکچ کر رہی ہوں اس لائنر کو دیکھ سکچ کر رہی ہوں تاکہ اور میں آپ کو اپنے لپسٹک ڈیمو بھی اسی میں دے دوں گی اور میں آپ کو ساری چیزوں کا اسی میں ہی بتا دوں گی ہمارے ہمارے برائرز کے لئے ہم لائنر یوز کرتے ہیں جو ہم لائنر جو ہم لپسٹک یوز کرتے ہیں وہ سارے میں آپ کو اسی میں ہی بتا دوں گی اوکے تو ابھی ہم تھوڑا اس کو بیس کے ساتھ اور سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بال میں اس کے زیادہ نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ لائنر سارا بالوں میں لگ جانا تھا تو میں نے آپ کو جسٹ ڈیمو دینا ہے اچھا اس کے لئے اسی میں ہی میں آپ کو کاشیز آئی لیشز یوز کرنا بھی بتا دوں گی اور میں یہ بتاؤں گی کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ نیچرل طریقے سے لک دیتی ہیں لگتی ہیں یہ چھوٹ اسی میں نے پہلے سے کٹ کر کے تھوڑی سی رکھ لی ہے ٹھیک ہے یہ گم کے ساتھ میں آپ کے سامنے یوز کروں گی می بھی میرے ڈیمو کو یہ نیا سٹائل آپ کو پسند آئے پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اس سے ہماری اپریسیشن ہوتی ہے ہم ٹھوڑے سے نئے آئیڈیاز اگر سوچتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا شاید آئیڈیا اچھا نہیں لگا تو آپ ہمیں فیڈبیک دیں گے تو ہمارا کام اور بھی بیٹر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے یہ چھوٹی بہت ہے اور ویسے بھی جو بھی آئیلے شاپ لگاؤ تو آپ اس کو ٹیوزر کے ساتھ پکڑ کر تھوڑا مینٹین کرتے ہوئے اس کو رکھو ایسے ٹک ہو گیا اب ہم نے اس میں اپلائے کر لی ہے لیپسٹک تاکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ میری لیپسٹک جو ہے یہ یہ کلے زونہ کی لیپسٹک ہے ہمارے پاس اور یہ ہم برائٹس کو کرتے ہیں اپلائے کیونکہ مجھے پینٹنگز میں بھی بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے میں بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہوں اسے لیے میں شاید بیوٹیشن بنی ہوں تو اس طرح سے کر کر ہم دھوڑا اپنا لپسٹک ڈیمو بھی آپ کو دے دیں گے کہ جی دیکھیں اب یہ سب ہم چھوڑتے ہیں ڈرائے ہونے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارا میک اپ اس پر کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ زیادہ ایشو ہوتے ہیں کہ بیس نہ ہٹے برائٹ اگر رو بھی رہی ہے یا بروکستی کے ٹائم یا اس کی گرمی ہے بہت زیادہ تو اس کی آنکھوں سے کاجل نہ بہے لائنر نہ اس کا پھیل جائے یعنی کہ اس کی جو شکل ہے میک اپ ڈسٹرب نہ ہو تو میں نے اس میں تین چار مین چیزوں کا ڈیمو دیا ہے ایک تو بیس میں نے آپ کو اس کا شاور کر کر دکھایا پھر لائنر ٹھیک ہے لائنر ڈیوز ہو گیا ہمارا پھر آئی لیشز یہ بھی آپ کے سامنے گم سے ڈسٹرب نہیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک آئی شیڈ پڑا ہوا ہے گرین سے کلر کا تو میں یہ سوچ لی ہوں تھوڑا اس کو بھی میں اپلائے کر دوں کیونکہ میرے آئی شیڈ بھی ماشاءاللہ سے پولر کے نہ پھیلتے ہیں نہ ہی سکن کو ڈسٹرب کرتے ہیں خراب نہیں کرتے تو اسی لیے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست آئی شیڈ ہے یہ سارا میک کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے یہ فیس بنا رہی ہوں اور اس کو میک اوور کر رہی ہوں کیونکہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ لائنر نہ پھیل جائے اور آئی بروز نہ خراب ہو جائے تو وہ سب چیز کا ڈیمو اسی میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو تھڑا ڈرائے ہونے دیتے ہیں اب اس کے اوپر میں آپ کو شاور کر کے دکھاؤں گی کہ نہ لائنر ڈسٹرب ہوگا انشاءاللہ بلکیں نہ ہی جو اس میں آئی شیڈ ہم نے use کیا ہے نہ ہی وہ ڈسٹرب ہوگا ٹھیک ہے جی کیسی لگ رہی ہے میری ڈال اچھی لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں جی یہ جو بلکیں لگی ہوئی ہیں اور جو لائنر کے ساتھ میں نے پوری ڈال بنائی ہے یہ دیکھیں اس پر جتنا زیادہ پانی آپ شاور کر لیں نہ ہی آپ کی بیس ہیلے گی نہ ہی آپ کا لائنر ڈسٹرب ہوگا اور نہ ہی پلکیں ہیلیں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کر کے دکھاتی ہوں امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی